ایڈرم اور اینگری ینگ مین کی جو لک ہے اس سے ذرا باہر نکلیں ایسا ہوگا آج کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کوشش کرنے میں بھی آپ اتنا مشکل سے کہہ رہے ہیں کوشش کرتے ہیں نہیں ہیومر جو ہیں میری دانست میں بات سے بن جاتا ہے اچھا پہلے سے بنانے کا یہ جو طریقہ ہے یہ مجھے نہیں آتا ہے اگر آپ کی باتیں ہیومرس ہوں گی اس میں تنز بھی ہو مذہ بھی ہو تو شاید میں بھی اسی پہ چل پڑوں نہیں نہیں میں تو پوری کوشش کروں گا آپ کوشش کریں میں انشاءاللہ میری طرف سے مکمل کوشش کریں لیکن آپ نے جو انٹری ڈالی ہے آج آفیس میں سنو ٹی وی کے آفیس میں وہ آپ نے ماسک پہنا ہوا تھا اوپر بیس بال کیپ پہنی ہوئی تھی یہ کیوں آپ چھپ چھپ کے پھرنے ہوتے ہیں یہ ٹوپی اور ماس آسل میں چھپ چھپ کے پھرنا پڑتا ہے وجہ ویسی بھی دو سال سے تو ہم اپنے آپ کو چور سے سمجھنے لگے ہیں ان کے ہر وقت پیچھے پولیس پڑی ہوتی ہے اچھا اور زیادہ تر چور پولیس کا جو ہیں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے لیکن ابھی جو اسلام آباد میں یہ کیپ اور ماسک اس لیے پہنتے ہیں کہ پبلک میں پھرنے سے ایک تو خان کے ساتھ لوگوں کی بہت ہی زیادہ محبت ہے اور اب ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو لوگوں کی زیادہ تر خواہش ہوتی ہیں تصویر نکلوانے کی یا ویڈیو بنوانے کی مرد خواتین تو بہت زیادہ وقت جو ہیں وہ سیلفیز میں نکل جاتا ہے پبلک پلیسز میں اچھا تو اس کا حل اب یہ نکال ہے یا تو میں ایک دوسرا ماسک ہے وہ کبھی لگا لیتا ہوں جو کہ کوئی پینسٹھ ستر سال بڑے شخص کا ہے اور اس میں ناک بھی موٹی ہو جاتی ہے بال بھی سفید اس میں کوئی پیچانی نہیں سکتا ہے لیکن وہ زیادہ تر اس لیے بائٹ کرتا ہوں کہ پینسٹھ سال کے بعد کوئی نظر ہی نہیں ڈالتا ہے اس ماسک کے ساتھ اس میں یہ ہیں کہ شہرہ چھو جاتا ہے اور وقت بچ جاتا ہے سیلفیز سے اور ان چیزوں سے تو لہذا بیسیکلی وقت بچانے کیلئے یہ ہوتا ہے تو سیلفیز سے آپ گبراتے کیوں ہیں خواتین کے ساتھ سیلفیز نکلواتے ہوئے گبراتے ہیں یا مردوں کے ذاتے ہیں نہیں سیلفیز اب تو تھوڑی سی عادت ہو گئی ہیں کسی کے ساتھ البتہ خواتین تھوڑا سا ہم یعنی اعترام بھی کرتے ہیں اور باقی مردوں میں گل مل جاتے ہیں خواتین کے ساتھ نکلوانے میں مسئلہ مسائل پیش آ جاتے ہیں گھر میں مسئلہ مسائل پیش آ جاتے ہیں اگر خاتون کوئی خوبصورت ہو اور ویڈیو بنا لے جس طرح تین چار دفعہ ایکسپیرینس ہو گیا اور لوگ بنا لیتے ہیں تو گھر میں پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کون ہے اس کا نام کیا ہے اب نام تو میں نے پوچھا نہیں ہوتا ہے لیکن گھر والوں کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ شاید میں نے نمبر بھی لیا ہوگا شکوک کے دہرے سے شور جو ہے نا وہ قبر میں ڈالے جانے تک آزاد نہیں ہوتا ہے تو شک پڑا رہتا ہے میرا خیال ہے یہ شک کا کوئی علاج ہے ہی نہیں فون شون بھی چیک ہوتے رہتے ہیں آپ کے گھر میں فون تو خیر میں جو اس پہ پاسکورٹ لگا ہوتا ہے وہ معلوم ہے ان کو اور میں کوئی غلط چیزیں فون پہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہوں لائم لائٹ میں ہونے کی وجہ سے خان کا ساتھی ہونے کی وجہ سے ایک پولیٹیکل سٹیچر بن گیا ہے لہذا یہ تو ممکنی نہیں ہے کہ فون میں باتوں میں یا میسیجنگ میں کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی چیز ہم رکھیں یا کریں جو کسی سوالی نشان کو جنم دے اچھا یہ جب آپ نے وقالت شروع کی تھی تو اس وقت آپ نے اپنے جو آفیس تھا اس میں اتنے کیمرے کیوں لگا کر رکھے ہوئے تھے کیمرے میں نے اس لیے لگائے تھے کہ میں نے اپنے پیشے میں یہ دیکھا ہے کہ عموماً پریکٹس زیادہ ترمے کرتا ہوں تو دفتر میں مختلف ان لوگ آتے ہیں تو یہ ایک تو خواتین سے تحفظ کیلئے لگائے ہوئے تھے تحفظ تحفظ ضروری ہے میں نے دیکھے ہیں نا میں نے ایسے کیس بھی ٹرائل میں وکیل رہا ہوں جہاں پہ پتہ چلا کہ جس کو ہم ریپس سمجھ رہے تھے وہ بیچارہ خود ہی وکٹم نکلائے دو دن سے دو مشہور چینلوں پہ میرے خلاف خبر چل رہی ہے کہ میں نے پیشاور کی ریلی میں جو ہیں ورکر کو تپڑ مار دیا اب وہ ویڈیو بھی ساتھ میں چلاتے ہیں نہ اس میں تپڑ نظر آ رہا ہے نہ اس میں وہ ورکر بتا رہے ہیں وہ میرا اپنا گنمین ہے عقیم خان اس کا نام ہے نہ میں نے اس کو تپڑ مار رہے ہیں وہ بیسیکلی ورکر کو دکے دے رہا تھا تو میں نے اس کو سختی سے کہا یہ نہ کرو لیکن چونکہ ویڈیو میں میں نظر آ رہا ہوں اور اس کو سخت لے جو میں بات کر رہا ہوں اس کو تپڑ بھی بنا دیا اور اس کو ورکر بھی بنا دیا بہت ساری چیزوں کا آپ نے سوچ ذہن میں سوچ رکھنی ہوتی ہے کہ وہ جو ہیں مس کنسٹرو ہو سکتی ہے مس رپریزنٹ ہو سکتی ہے دفتر میں کیمرے رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ کل کلہ کو خدا نہ خواستہ کوئی غلط تعمت نہ لگائے اچھا ایک قصہ آپ نے سنایا تھا کہ جب آپ جج تھے تو ایک ای ٹی او ملنے آ گیا تھا ایک سائز انٹیکسیشن آفسر ملنے آ گیا تھا بلکل وہ تو ذرا قصہ سنایا لوگوں کو وہ اس طرح ہوا تھا میں چار سدہ میں تھا اچھا اس دن ایک سائز کے انسپیکٹر کو میں نے جیل بیجا اچھا اب میں گھر آیا گھرمیاں تھی یعنی فارم چینج کیا گھر کے عام استعمال کے کپڑے پینے توڑی دیر بعد گھر کی گھنٹی ہوئی دو تین دفعہ جب گھنٹی ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ وہ نوکر نہیں ہے تو میں گیٹ پہ خود چلا گیا اب گھرمیاں تھی بال بکری ہوئی ہے اور گھر کے عام استعمال کے میلے سے کپڑے پینے تھے باہر جا کے دیکھا ایک حضرت تیرہ دور گھڑی پینی تھی واسکٹ تو بڑا بنٹھن کے آیا ہوا تھا تو اس نے مجھے دیکھ کے کہا کہ جج صاحب ہیں گھر میں تو میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے جانتا بھی نہیں ہے اور مجھے جج سمجھ بھی نہیں رہا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو انہوں نے کہا جی میں ایک سائز انٹ ایکسیشن آپ جی سروں یہ زلے کا چار سا دیکھا تو میں سرکاری ملازم تھا میں اس کو گھر کے اندر لے آیا اس کو ڈرینگ روم میں بٹھایا جا کے گھر میں شربت تیار کروا کے لے آیا خود ان کو شربت پیش کی شربت وہ جب پی رہا تھا شربت خود دیا آہا لازمان میں ملازمتا ہی نہیں تو میرے گھر میں مہمان تھا میں نہیں دینا تھا تو وہ حضرت جو ہیں جیب میں ڈال کے سو روپے نکالے اور مجھے دیئے کہ یہ رکھ لیں اور اگر جج صاحب آ جائیں یعنی یہ مطلب یہ ایک قسم کی خدمت تھی یا مجھے ملازم اس نے سمجھ لیا مجھے بڑا افسوس ہوا سو روپے جیب میں ڈال لیا سو روپے میں نے جیب میں ڈال لیا اور بڑا مایوس ہو کے میں گھر کے اندر آیا اور گھر والی کو بھی یہ بات بتا دی کہ کمبخت مجھے ملازم سمجھ گیا تو اس کے مشورے پہ میں باتروم میں گسا میں نے موہت دویا بال گیلے کر کے کم کیے اور اچھے کپڑے پہن کے وہی میں آٹھ دس منٹ کے بعد اسی ڈرینگ روم میں جب اندر گیا نا تو وہ حضرت اٹھ گئے اب اس کمبخت کو یہ بھی یاد نہیں تارٹمنٹ پہلے بھی میں تھا جس کو سو روپے دیا جس کو سو روپے دیا تھا تو میں نے اس کی بات سنی بات سننے کے بعد جو ہے نا میں نے جیب سے وہ سو روپے نکالے تو میں نے پھر انہیں کہا کہ یہ سو روپے جو ہیں آپ نے مجھے ہی دیئے تھے ملازم سمجھ کے اور مدی کی بات یہ کور جو میں نے آپ کو نہیں سنائی جس انسپیکٹر کو اندر کیا تھا کوئی سات آٹھ نو سال کے بعد میں ایک اور جج صاحب کے پاس گیا اس کے دفتر تو ادھر ایک اور شخص بیٹا ہوا تھا تو وہ اس جج صاحب نے تعرف کر آئے کہ یہ پشاور کا ایٹیو ہے تو میں نے اسے ویسی پوچھ لیا کہ کدھر کے ہو تو اس نے کہا جی میں چار صدا کروں تو میں نے کہا یار چار صدا میں اس طرح ایک وقت میں میں تھا اور میں نے ایک انسپیکٹر کو اندر کیا تھا وہ بڑا ٹائپ آدمی تھا تو آگے سے وہ کہتا ہے وہ میں ہی تھا تو میں وہ وہ ہی تھا جس کا جس کا میں کسا سنا رہا تھا اسی شخص کا کسا سنا رہا تھا جو میرے سامنے بیٹا ہوا تھا اچھا اچھا ایک بات بتائیں یہ آپ سے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ کیونکہ پی ٹی آئی میں ایس سچ دیکھا جائے تو آپ کی انٹری جو ہے وہ ذرا نہیں ہے ایس نیو سو اگر انٹری کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ پی ٹی آئی میں نئے نئے آئے یہ کہلیں چلیں ایک لحاظ سے تو وہاں پہ محبت بھی بہت ہے لوگوں کو آپ کے اندر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں سو پی ٹی آئی کے کئی لوگ ایسے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں میں نام نہیں لوں گا لیکن اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ ساتھ والی کرسی اگر آپ کی خالی ہو یا آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں تو وہ آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کیوں؟ میرے خیال میں کسی نے آپ کو بات سنائی ہے ہاں اچھا اس طرح ہیں میں پی ٹی آئی میں نئے یا نہیں ہوں ہاں دوہزار سترہ میں میں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کیا صدقیصر صاحب کے وسطت سے اور خان صاحب نے خود مجھے مفلر پہنایا تھا ٹھیک وہ تصویر آج بھی میرے دفتر میں موجود ہیں ہاں لیکن پی ٹی آئی میں کبھی ہماری ضرورت تی نہیں ہے ایسی ہاں اور مئی دوہزار بائیس میں ان پہ جب کیسز بننا شروع ہوئے چونکہ میں فوجداری پریکنس کرتا ہوں تو خان صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے اپنی لیگل ٹیم کا حصہ بنایا اچھا اور تب جو ہیں پھر اگدے کھلتے گئے لوگوں کی چہروں سے نکاب اترتے گئے کون کیا تھے کوئی گورنر تھے اپنے وقت میں کوئی وزیر داخلہ تھے کوئی وزیر دفاع تھے کوئی وزیر آلہ تھے ہاں اور پتہ یہ چلا نو مئی کے بعد کے دو ٹکے کے لوگ نہیں تھے اچھا خان کو بھی غلط فہمی تھی پی ٹی آئی کو بھی غلط فہمی تھی کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ہر دور میں پی ٹی آئی سے مستفید ہوئے تھے ہاں پی ٹی آئی توڑنے کا تو اس وقت میں دو قسم کی لوگوں کی شناخت ہوئی ایک ان لوگوں کی جو بڑے بڑے نام تھے لیکن وہ ڈیتے چلے گئے آہ وہ میرا لفظ ہے نا وڑتے گئے اور یکے بعد دیگر جناب ایک سلسلہ توالت اختیار کر گیا آج اس کی پریس کانفرنس شام کی دوسری کی رات کو تیسری کی اور پھر الٹا خان پہ تحمتیں بھی درنے لگے ایک یہ لوگ سامنے آئے اور ایک ہم جیس سے سامنے آئے جو اس کڑے وقت میں خان کا بازو بنے پی ٹی آئی کا علمام نے بلند کیا اور باقی کی پھر داستان آپ کو پتہ ہے تو لہٰذا دو شناخت ہوئی ایک ان کی شناخت ہو گئی اور ایک ہماری بھی شناخت ہو گئی اور اسی تو فیل جو ہیں ورکرز کی محبت بھی ملی پی ٹی آئی میں اور خان کی سرپرستی میں پھر یہ جو گزشتہ ایک سال کا دورانیہ تھا بالخصوص بڑا کڑا وقت تھا مشکلات تھی لوگوں کے لیے کچھ زیادہ ہی شاید کڑا ہوتا لیکن چونکہ میں جس بیگراؤنڈ سے ہوں اپنے علاقے میں ہم نے بہت ٹریجڈیز دیکھی ہے اس سے برے آلات دیکھے ہیں ان ٹریجڈیز ان برے حالات میں رہنے کی وجہ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا پورا بگراؤنڈ پوری زندگی جو ہیں وہ ڈکیتوں ڈاکووں کاتلوں ڈرگ یہ مافیا ان کو ڈیل کرتے ہوئے گزریے ہیں کبھی ڈیفنس میں تھے کبھی مخالف وقیل تھے تو یوں جو ہیں یہ پرچے یہ پکڑ دکڑ یہ جنسیاں دارے یہ ساری چیزیں ہمارے لئے کوئی نہیں نہیں تھی اور نہ امپریس ہونے والے تھے تو کامیابی بھی ملی جو ہم نے بندے کیوں نہیں بیٹھتے ساتھ بندے بات یہ ہیں یہ ابھی تو سامنے آئے نا آٹھ فروری کے بعد ہی قیادت سامنے آئی ہے تو میں بتاتا ہوں نا پہلے تو ہم زوم پہ ملا کرتے تھے تو وہ تو زوم میں تو پھر کوئی فیزیکل کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا ہے نا فیزیکل کانٹیکٹ کیا آپ کیا تفے سکتے ہیں ان کو نہیں مطلب ہم فیزیکل کانٹیکٹ میں ہماری ملاقاتیں تو نہیں ہوتی تھی نا ہم تو زوم پہ ملتے تھے اب جب آٹھ فروری کے بعد کے حضاء سامنے آگئی ہے تو میرے خلاف کمپین بھی تیز ہو گئی ہے کیونکہ اب اپنی لئے جگہ بنانی ہے تو ٹانگیں تو کینک نہیں ہیں دوسرے کو گرانا ہے تو اوپر چڑنا ہے تو اینی آو بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں لیکن اب خان صاحب نے ہم سب کو منع کر دیا ہے کہ اتھیات آپ گول کر رہے ہیں باپ بالکل گول کر رہے ہیں آپ پاس ادھر ادھر لیفٹ مار رہے ہیں صحیح بات نہیں آپ بتا رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بندے اٹھ کے کیوں چلے جاتے ہیں یا بیٹھتے کیوں نہیں ہیں آپ کے ساتھ آپ اتنی لمبی تمہید باندھی آپ نے شاید کسی کو اندیشہ ہوگا خود ان کے اپنے اندر کا ڈر ہوگا باقی میں کچھ نہیں کروں گا یہاں میں سنسر کر گیا آپ ہے اس حد تک پارچی ڈی سپلن کی وجہ سے یہ اس معاملے پہ سنسر کر گیا اس معاملے میں سنسر کر گیا چلے سنسر ہو گئے چلے جی ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اید اے رنگ ویلکم بیک جی اید کا دن ہے اید پہ کوئی میسیج دینا چاہیں گے یا اس پہ بھی آپ ہنگری ینگ مین بنے رہے گے نہیں اید خوشی کا دن ہے مذہبی تہوار ہے اب خوشیاں جو ہیں وہ تہواروں پہ بنانی پڑتی ہے صرف تہوار کی وجہ سے شاید خوشی نہ ہو خصوصا ہمارے عمر کے لوگوں کے لیے بچوں کے لیے تو خوشی ہیں ہی خوشی ہیں وہ ماسک کدھر ہے وہ پینسٹھ سال والا ہے ہے میرے پاس گاڑیوں میں گاڑی میں رکھا ہوئے ہیں ہاں وہ کدھر ہے منگوائے ہیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو نہیں نا وہ تو پھر میری شناخت ہوگی نہیں نہیں کوئی نہیں پھر شناخت دیکھے گی وہ میرے سخت وقتوں کا ساتھی ہے اچھا کوشناخت پھوشیدہ ہی گئے تو آپ چینج کر لینا نا ابھی دیکھ لیتے ہیں آپ سے دو رکھے ہوں گا نہیں مجھے شاید مستقبل میں بھی ضرورت پڑے اچھا کیوں ہم پنجاب جائیں گے ہاں احتجاج کے لیے کب عید کے بعد اچھا مولانا کے ساتھ جائیں گے مولانا کے ساتھ میں تو شاید نہ جاؤ لیکن اگر ہماری دیگر قیادت جائے گی تو اکٹے جائیں گے لیکن مولانا صاحب تو ادھر احتجاج کریں گے ان کا تو پنجاب میں ناثر رسوخ نہیں ہے کیپی میں ہیں یا بلوچستان میں ہیں پنجاب میں نہیں ہے آپ بھی سمجھ گئے مطلب ہے کہ آپ نے پنجاب میں مولانا کو زیرو کر دیا پہلے سے زیرو ہے اچھا پنجاب میں تو زیرو ہے نہ کریں جی ان کے پاس اچھی خاصی سٹیٹ خان صاحب کی خواہش ہے ان کی بھی خواہش ہے خان صاحب کی کیا خواہش ہے کہ ان سے ملے جا کے میرا خیال ہے کہ موجودہ وقت میں خان صاحب چاہتے ہیں کہ تمام اپوزیشن کی جو بھی قوت احتجاج میں اپنے ہی سارے ڈالنا چاہتی ہیں تو اکٹے ہو کے کریں تو مولانا کے ساتھ آپ پنجاب میں نہیں جائیں گے یہاں پہ ہوں گی احتجاج چلیں بقول آپ کے ان کی وہاں پہ نہیں ہے ایدنی سینی ہے تو اسلامباد میں اگر مولانا احتجاج کریں گے تو آپ لوگ ساتھ ہوں گے پارٹی کا فائد لاؤگا تو لازمان ہوں گا میں اچھا عید پہ کرتے کیا ہیں آپ عید پہ خواتین سے بچنے کے علاوہ ہمارے ہاں عید بڑی شاندار ہوتے ہیں ایک تو یہ ہیں کہ غمی خوشی میں ملاقات ہوتی ہیں اپنے قبیلے کے لوگوں سے مجھے الیکشن میں انہوں نے بڑا سرخروع کیا ہے مجھے ایک لاکھ بیس ہزار اوٹ دیئے ہیں بہتر ہزار میری لیڈ ہے پی ٹی آئی کے لیے کیونکہ سار ہم نے وہاں ایم پی ایس بھی پاس کیے بہت بڑی کمیابی ہیں وہاں روٹین میں ہم عید اس طرح گزارتے ہیں ہمارے ہاں چونکہ قبائلی سسٹم ہے کم و بیش ہر سال عید ملنے کے لیے تیس سے چالیس ہزار لوگوں سے دفعہ تو الیکشن بھی جیتے ہیں انہوں نے ووڈ بھی دیا تو میرے خیال ہے اید دفعہ تازاد بہت زیادہ ہوگی ہمارے ہاں عید کی دو بڑی ڈسٹنکٹ خصوصیات ہیں جو شاید ہی پاکستان میں کہی ہو ایک تو یہ ہے کہ صبحوں کی نماز جب ہوتی ہے عید کے پہلے روز ہم ہم ہمارے ایک ہمارے ایک پھڑ دادہ نے ایک بہترین مسجد بنائی ہے اس میں ہم سارے اٹھائیس تیس خاندان ہیں اپنے گاؤں میں وہ ہمارے ایک گرانہ ہیں اب اس گرانے میں ہماری سیاسی عداواتی بھی ہے مثال کے طور پر یہی مولانا فضلہ وان صاحب کا سمدی یعنی میرے ایک بتیجہ لگتا ہے میرے کزن کا بیٹا ہے وہ مولانا کا دامات ہے اچھا وہ بھی اسی ایک گرانے میں ہمارے ساتھ آتا ہے اچھا لیکن عید کے دن جو ہیں ہم لوگ بڑے پیار سے سب یعنی ہاتھ نہیں ملاتے ہیں اچھا سلام دعا نہیں ہوتی عید کی دن جب مل جاتے ہیں تو گلے بھی مل جاتے ہیں سومو سویرے نماز کے بعد ہم آتے ہیں ہر ان اٹھائیس گروں سے یا تیس گروں سے ایک یا دو ڈیشریز بن کے آئے ہوتے ہیں پولاؤ گوشت کے ساتھ حلوہ یا چاول میٹے موہ میں پانی کیوں آ رہا ہے ہاں وہ الوہ مجھے اپنا وہ دو دی الوہ اس کو کہتے ہیں ہاں اندو ایک دو دی تا اس کا نام دو دی تا وہ ایک الوہ بنائے کرتا تھا کہ آپ کو کلا ہوں گا اچھا وہ بڑا عالیشان الوہ ہے اور صرف ہمارے گاؤں کی سپیشیالیٹی ہیں تو وہ ہم کالیتے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے عید اس طرح گزار لیتے ہیں جہاں پہ اختلافات ہوتے ہیں وہاں پہ اختلافات اپنی جگہ لیکن عید کے دن آپ نوملی گلے مل لیتے ہیں اس میں کوئی آگے جب آپ جاتے ہیں ریسنٹلی ابھی آپ گئے میرے خیال میں ایک ہفتہ پہلے گئے تھے عمران خان سے ملنے کے لیے تو وہ آپ کو کیا کہتے کہیں کیا نام لے کے بلاتے ہیں مجھے کبھی شیر افضل کبھی مروت دونوں ناموں سے بلاتے ہیں خان صاحب ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر باری کوئی نہ کوئی چیز ایک دو تین ایسے بیانیے ہو جو ہمارے ذہن میں وہ بٹھا دے ہر وقت ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سپیسیفکلی فوکس کریں ایک دو تین چیزوں پہ جو ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ جب میڈیا کے پاس جائیں لوگوں میں جائیں کہ یہی نیریٹیو ہیں اور وہ نیریٹیو جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی پختہ ہو جائے خان صاحب ہمیشہ اپنا مافیو ضمیر بیان کرتے ہیں کرنٹ حالات پہ وہ چاہتے ہیں کہ جب ہم ان کے بیعاف پہ بولیں تو کوئی غلطی گنجائش نہ ہو وہ انٹرنیشنل حالات بھی بھی بات کرتے ہیں پاکستان کے ڈومیسٹک حالات بھی بھی بات کرتے ہیں ہمارے یا خود ان کو جو درپیش مسائلیں ان پہ بھی ایشوز یا کیسیز جو ہیں ان پہ بات چیت ہوتی ہے عدالتوں کے معاملات بسکس ہوتے ہیں یہ ساری چیزوں کا ماخذ یہ ہوتا ہے ان کی یہ خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے بالخصوص میرے والے سے مجھے کہتا ہے ان کو ادراک ہیں کہ میری توڑی سی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں پارٹی میں وہ بار بار مجھے یہ کہتے ہیں کہ درگزر کیا کرو اگنور کیا کرو برداشت کیا کرو اور میری اطولوہ سا کوشش ہوتی ہیں لیکن کمبخت برداشت میری کم ہے جب کوئی پیچھے بیانبادیاں شروع کر دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی جواب مو سے نکلی جاتا ہے پھر جب خان کے پاس پہنچتا ہوں تو خان جو ہیں یعنی کہ وہ ناراضگی تو نہیں ظاہر کرتے ہیں لیکن شاید اس کی آنکوں میں گلہ نظر آ جاتا ہے اور وہ ان کو بھی کہتے ہیں جن کے ساتھ بیانبادی ہو جاتی ہے لیکن اب میں نے تقریباً دو ہفتے ہوئے ہیں کہ یہ زبان کابو کی ہوئی ہے زبان کابو ہو سکتی ہے آپ کی مشکل کام ہے اچھا کاش میرے پاس کوئی عوضہ نہ ہوتا تو پھر میں بڑا ہزاد ہوتا کیونکہ عوضہ ہوتا ہی نہیں ہے اور اپنے موں میں جو آیا بول دیا میں ایسا آدمی ہوں بنیادی طور پر یہ ڈسپلن یہ بات کھا جانا دل میں رکھ لینا ایسا یہ عوضہ مجھ سے نہیں ہے نہیں ہے لیکن خان کے خاطر جو ہے نا مجھے ایک ہفتے سے آپ نے تھوڑا سا زبان پر کابو رکھا ہے ہاں ہاں بالکل لیکن یہ کابو زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی زبان ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کون کتنا کتنا جو ہے افینڈ کرتا ہے دیکھا نا نہیں رہ سکتا نہیں لیکن ایک بات میں بتا دوں اور یہ میں دعوے سے اور ہلفن کہتا ہوں کہ خان کے کسی ساتھی یا پارٹی کی کسی لیڈر پر میں نے کوئی اٹیک نہیں کیا ہوگا میں اینا افینڈ نہیں کیا ہوگا وہ کرتے ہیں آپ جب تک وہ نہ چھڑے یہ میں ہلفن کہتا ہوں سب نے مجھے چھڑا ہیں تو میں نے پھر ان کو ان کا عصہ دیائے لیکن میں نے اپنے تین کسی کو میں نے یہ نہیں کیا ہے چھڑا نہیں ہے موسیٰ нимиشئیٹ آپ نے نہیں کیا انیشئیٹ میں نہیں کرتا ہوں یہ میری عادت نہیں ہے لیکن اگر کوئی مجھے چھڑ لیتا ہے تو اگر تک پہنچا کے آتا ہوں یہ بھی میری عادت ہے تو پھر بات ختم ہوگی نا وہی بات ہوئی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہفتے سے آپ نے اپنی زبان پہ قابو رکھا ہوا ہے تو یہ مزید نہیں رہ سکتا نہیں ابھی اگر وہ بولیں گے تو وہ بات تو وہی ہوگی نا اگر وہ بولیں گے کیا وہ بولیں گے کسی نہ کسی سٹیج پہ تو بولیں گے بخان صاحب کو میں نے بتایا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھی اندازہ ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہے برداشت کا مسئلہ ہے لیکن ایک میں عرض کروں اگر میں غلطی کروں کسی انسان کی توہین کروں خدا کی قسم اس کے پیروں میں بیٹنے کو بھی میں آر نہیں سمجھوں گا لیکن کوئی میرے ساتھ تقبر کرے میری توہین کرے یا قصدا مجھے بلٹل کرے ایسے بدبخ کو پھر معاف بھی نہیں کرتا ہوں ایک بریک لے لوں میرے شمال پھر نہ شروع ہو جائے یہاں پہ کام ہے نا کوئی پتہ کوئی نہیں ہے کسی وقت بھی یہاں پہ یہ چپکا روزہ رکھا ہوا ایک ہفتے سے یہ ٹوٹ سکتا ہے نا نہیں ابھی تازہ تازہ تو روزے رکھے ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ویلکم بیک سی اچھا نام آپ کا شیر ہے پارٹی آپ کی پی ٹی آئی ہے تو آپ کو تو نون لیگ میں ہونا چاہیے تھا اس طرح ہے کہ ناموں پہ پارٹیوں کی ڈیٹرمنیشن نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پہ وزیر مواصلہ یہ اطلاعات ہیں اتا تر تر ساری اتا تارڈ ٹھیک ہے نا اب اس میں جو اتا ہوئی ہیں وہ اس کی ایک زبان ہے جس پہ یہ چوبیز رنڈ کے جھوڑ بولتا ہے کیسے جھوڑ بولتا ہے جھوڑ تو بولتا ہے نہیں ما شاء اللہ وہ مطلب ہے کہ کبھی بھی اور ہر وقت میرا خیال تھا کہ وزیر وفاقی وزیر بننے کے بعد توڑا سا احساس ذمہ داری ہوگا کچھ جو ہیں زبان سے درگزر کرے گا اچھا پیجے بتائیں اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کتنے عرصے میں آپ دوبارہ زیر عطاب آ سکتے ہیں آپ کی ذات کی بات کرو حنیسلی میں تو اب میرے لیے منٹلی آدمی کو تیار ہونا ہوتا ہے آپ تیار ہیں؟ آج سے نہیں بلت ٹائم سے میں تیار ہوں ابھی بھی میری گاڑی میں آپ کو میرے جیل کا سامان ریڈی ملے گا اچھا ہر وقت میرے پاس بیگ ہوتا ہے کیونکہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی تو جا رہی ہیں قانون کی حکمرانی تو ہے نہیں بیگ میں کیا رکھا ہوتا ہے؟ اس میں ایک ٹریک سوٹ ہوتا ہے دوائیاں ہیں اس کے علاوہ ٹوٹ برش ہے اور میرا خیال ہے کہ کافی ہے جو ہمیں زیادہ پسند کرتا ہوں تو مطلب ہے کہ آپ نے کافی، دوائیاں، ٹوٹ برش اور ٹریک سوٹ رکھا ہے؟ اور لازٹ ٹائم جب انہوں نے مجھے گریفتار کیا تھا، نے کورٹ لکبت جیل میں رکھا تھا تو بدبختوں نے مجھے یہ بیگ ہی نہیں دیا اچھا آپ کے لیڈر نے امران خان نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ ان کو شفٹ کر دیا جائے بنی گالہ یا اس قسم کا کوئی اظہار کیا ہو یا اس قسم کی کوئی انٹینشن چھوکی ہو؟ نہیں، خان صاحب کے بیعاف پہ تو ہم نے کیس لگایا ہے اسلام آباد آئی کورٹ میں نہیں نا، خان صاحب کی یہ خواہش نہیں ہے، یا ان کو چھوڑا جائے یا پھر یہ بات کہ ان کو کیونکہ پارٹی کے ہمارے چند جو لیڈر تھے ان کی یہ ریزرویشن تھی کہ بنی گالہ میں ان کی شفٹنگ شاید ایک پلیننگ کی تحت ہو کیونکہ وہ اتنا زیادہ سیکیور نہیں ہے تو انقریب آپ کو کوئی ریلیف ملتا ہوں، نظر نہیں آتا ہوں؟ نہیں، نظر آ رہا ہے، جا نظر آ رہا ہے؟ ذاتی طور پہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے خان صاحب کی رہائی نظر آ رہی ہے یہ آپ سیاسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ نہیں، سیاسی سٹیٹمنٹ میں، نہیں، میرے لوگوں کو خوش نہیں کرتا ہوں یہ خوش کرنے کے لیے میرے یادت نہیں ہے، مجھا آپ کی عادت ہی نہیں ہے کسی کو خوش کرنا؟ نراز ہی کرنا ہے سب کو؟ نہیں، نراز نہیں کرنا، میں نراز کس کو کرتا ہوں؟ کس کو نراز کرتا ہوں؟ جھوٹ بولنا شروع کروں، دو ماہ بعد جو ہیں پھر ڈی آئی کے ورکر میرے بیان پہ کیا اعتقاد رکھیں گے؟ کہ دو ماہ پہلے بھی جھوٹ بولا تھا، خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہم نے مختلف عوقات میں مختلف اندازے لگائے، لیکن اب ہم پہلے توری وکیل اس کو دیکھ کے اپنے ویوز یا اندازے دیا کر دیتے ہیں، اب یہ سمجھ آ گئی ہیں کہ کیسز بھی سیاسی ہیں، تو مستقبل بھی رہائی کا سیاسی ہوگا۔ اچھا، اب تین کیسز ہیں جن میں خان صاحب اندر ہیں، توشہ خانہ جو امائین دیلاور صاحب نے ڈیسائیڈ کیا، توشہ خانہ ریفرنس جو بشیر صاحب نے ڈیسائیڈ کیا اور اس کے علاوہ عیدت کیس جو قدرت اللہ صاحب نے ڈیسائیڈ کیا، ان تینوں میں سزائی ہوئی ہیں، توشہ خانہ ریفرنس سسپینڈ ہوا، توشہ خانہ جو امائین دیلاور صاحب تھا اس میں پہلے سے خان صاحب کی بیل ہو چکی ہے، عیدت کیس اور سائفر کیس، یہ دو رہ گئے تو اگر سزا ہوتی ہے تو کتنی سزا متوقع ہے کہ قانون تو ان کے گھر کی جو ہے نا لونڈی بنی ہوئی ہے تو لہذا مرضی ہے ان کی لیکن کم او بیٹھ چودہ سال تو یہ کہیں گئے ہی نہیں ہے اچھا یہ میں اندازہ سے کہہ رہا ہوں اندازہ سے کیونکہ جس طرح انہوں نے توشخانہ ریفرنس میں چودہ سال جو ہیں اور وہ جو جج صاحب تھی جس نے چودہ سال توشخانہ ریفرنس میں دیے ہیں وہ ادھر کیس اٹین کرتا تھا آدھے گھنٹے بعد بلڈ پریشر اس کا آئی ہو جاتا تھا پھر اس کو جناب ڈسپنسری جیل کی ڈسپنسری میں لے جاتے تھے اس انداز سے ٹرائل ہوئی ہے اچھا بشیر صاحب وہ بیٹھ ریٹائر ہو رہا تھا مارچ میں اس کی کوشش تھی کہ میں ریٹائر ہو جاؤں اور یہ نیکی جو ہیں میرے ہاتھوں سے نہ ہو لیکن لازمان کوئی نہ کوئی کمزوری جج صاحب کی وہ گی جو ان کے ہاتھوں میں تھی کہ یہ فیصلہ دلوا دیا ابھی آپ کا فیوٹر کیا ہے پی ٹی آئی میں ٹھیک ہے آپ کو سپورٹ ہے آپ کے ورکر جو باہر کا ووٹر ہے سپورٹر ہے پی ٹی آئی کہ وہ آپ کے ساتھ مل جاتا ہے آپ ساری باتیں ٹھیک ہیں آپ کی لیکن آپ کا فیوٹر کیا آپ کو نظر آپ سے ٹھیک ہیں میں ایک ڈیفیکلٹ شخص ہوں میں اس میں تو کوئی شک نہیں ٹھیک ہے نا ساری زندگی میری اس طرح گزری ہے پندرہ سولہ سال بھائی سیت جج رہنا پھر وقالت کے پیش اور پھر اس طرح کرمینل پریکٹس ان چیزوں نے مجھے بہت مشکل آدمی بنایا ہوا ہے میرے لیے کسی سے دپ جانا کسی کی ناجائز بات جو ہیں اس کو ٹالریٹ کرنا یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں یہاں پہ لوگ بڑے باسی ٹائپ ہیں میں اپنا فیوٹر یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب خان صاحب آ جائے باہر ٹھیک ہے نا میری ذاتی خواہش یہ ہیں ذاتی لیکن میں ایم اے نے بنا لیکن نہ بننے کیلئے میں نے خان صاحب کی منتیں کی کہ میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا اچھا کیونکہ 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 میں میری دلچسپی نہیں تھی اس طرح کی سیاست میں میری میں کرتے کیا آپ کیا کرتے ہیں بس یہی کرتے ہیں کہ یہ جیلی منڈیٹ کے نعرے لگاتے ہیں بس نہیں اور بھی کچھ کریں گے انشاءاللہ وقت نے دو لیکن میں جو آپ کو بتا رہا تھا نا میری خواہش نہیں تھی یہ پارلیمنٹری پالیٹکس کی میری خواہش یہاں تک تھی کہ یہ لوگوں کو نکالوں جلوس کروں مضائمت کروں اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ ہر جگہ اس کے جنڈے نظر آئے یہ میری بیسیکلی خواہش تھی اور خان صاحب نے یہی فرائض مجھے دیئے ہوئے ہیں آج بھی احتجاج کی فریضہ انہوں نے مجھے دیا ہوئے اگر مجھے میری اپنی مرضی ملے گیا اور خان صاحب نے کبھی اجازت دی کیونکہ میں خان صاحب جب اجازت دے گا تو میں مطلب میرا جی یہ کرتا ہے کہ کہ میں بور یا بستر گول کر کے نکل جاؤں کدھر نکل جاؤں پاکستان سے نکل جاؤں پاکستان سے نکل جاؤں تو کدھر جائیں گے کئی پر اللہ کی بڑی زمین ہے لیکن یہ اس وقت جب خان صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھے کہ اب ان کو میری ضرورت دے گا چلیں اگر آپ کو اجازت مل جاتے تو کہاں جائیں گے میرا خیال ہے جاپان جاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ میں جو نظام جو برائیاں جو نظام کی بوسیدگی میں نے دیکھی ہے نا اس کے لیے بیلکل جنون سے پر ہو کے آپ نے اس طرح ٹھکر لینی ہے جیسے آدمی دیوار سے سارا ٹھکراتا ہے یہ ملک جو ہے نا اس کے لیے بڑے خواب ہم نے دیکھے ساری زندگی یہ جو میں نے اپنے آپ کو آپ کو بتایا نا کہ یہ اتنی قربانیاں یہ لاش خدا کی قسم حب الوطنی پاکستان کی محبت کے لیے دیئے لیکن اس ملک میں نہ عدالتوں کی توقیر رہ گئی ہے نہ انسانوں کی کوئی عزت ہے نہ بنیادی حقوق کے کوئی احترام ہے سب کچھ کرپشن یہاں پہ ہیں بدنوانی ہے یہ جو منڈیٹ چوری کر لیا اور یہ ساری عدالتیں دیکھ رہی ہے جو جیلی وزیراعظم بنا ہے جیلی صدر بنا ہوئے خدا کی قسم یہ سب کچھ فراڈ ہے آپ جاپان میں جگہ دیکھ لیا آپ نے کوئی رہنے کے لیے نہیں میں دو تین دوست ہیں اور وہ ان سے رابطے میں ہوں لیکن یہ میں نے ایک بات کی ہے نہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے میرے خیال میں آپ جو ہے نا باتیں ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اس کو درست بھی ہم نے کرنا ہے نا اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے نہیں ہماری خواہش ہے دیکھو اگر جانی قربانی سے پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے بلا شک و شوبے کے اپنے آپ کو بلڈوزر کی نیچے دینے کو تیار ہے لیکن یہ یقین تو ہونا کہ ملک محفوظ آتوں میں ہو ڈالر جو لوگ یہاں سے اٹھا کے چوری گھر کے باہر بیج رہے ہیں ان کو دیکھتی ہوئی ہے کون بے وقوف جو ہیں ریمیٹنسیز ادھر بیجے گا تو لہذا ہم ملک کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے ہیں عوام پاکستان نے ایک صدی کے بعد یعنی ایک صدی کا انقلاب دیا آٹ فروری کو کمبختوں نے جناب سارا منڈیٹی چھوڑی کر دیا ان کو بٹھا دیا مجھے یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا کہ پیچھے جو پروڈیسر کھڑے ہوئے نا وہ اشارے کر رہے ہیں اشارے بار بار کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں نظر آئیں گی کیونکہ خواتین ہیں کیونکہ خواتین کی جب بات آتی ہے تو آپ کے آنکھیں پردے پڑ جاتے ہیں خواتین کا آپ کو اشارہ کرنا نہیں بنتا ہے نہیں کوئی بات نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں پرابلم آپ کو ہے کیونکہ آپ کے گھر کے تعلقات خراب ہو جاتے پہ اللہ رحم کرے مجھ پہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائیے نہ ہو کسی طرح ان کو واقعی نام کوئی دے جائے اور نمبر بھی آپ لے لیں اس خاتون سے تو پھر تو آپ پکڑے جائیں گے نا یا یقین کریں نا یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی جنسیوں کی پولیس کی ٹینشن ایک طرف اور گھر کی ٹینشن دوسری طرف آپ یقین کریں وہ بھی اتنی ایک ٹینشن ہوتی ہے بہرحال اللہ مردوں کو اوصلہ دے اور بہرحال جی رہے ہیں دونوں نظاموں میں بہت تنگ لگتے ہیں آپ گھر سے لیکن اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد نہیں نہیں تنگ نہیں ہوں اب آپ سٹیٹمنٹ چینج کریں نہیں نہیں لیکن یہ نا لیکن لیکن نہیں ہے لیکن لیکن کی بات نہیں ہے آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے اور اب آپ اپنے گھر بھی جانا ہے تو انشاءاللہ صبح پوچھوں گا آپ سے کہ گھر میں کیا حالات تھے نہیں نہیں اللہ خیر کرتا ہے نہیں نہیں وہ اب آپ جو مرضی اس کو ڈیمیج کلٹرول کرتے رہے ہیں آپ لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے ڈیمیج اس بین ڈان ٹھیک ہے یہ ڈیمیج اگر ہیں تو بائی ڈیفالٹ ہر گھر میں یہ ڈیمیج ہے نہیں ہر گھر میں ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن آپ کے گھر میں بالکل بلکل واضح ہو گیا یہ بلکل ایٹس ڈیٹن ڈا والٹ چلے اگر کوئی رئی صحیح قصر کی وہ آپ نے اور پوری گھر دی اگر آپ کو یہی کرانا تھا اسی لئے مجھے بلوایا تھا اسی لئے بلایا تھا اسی لئے بلایا تھا کہ آپ نے کہا ہے بہت بڑی ٹینسن ہے گھر کی باہر کی ٹینسن ہے ایک طرف اور دوسری گھر کی ٹینسن ہے ایک طرف تو میں آپ کی ایک ٹینسن کم کرنا چاہتا ہے چلے آپ یہ بتائیں یہ آپ نے جو کرتا پینائے یہ کس کا ہے یہ جنید جمشید میں سمجھ گیا تھا لیکن یہ ہے کہ بڑا سوٹ کر رہا ہے آپ کے ساتھ اور کمبینیشن بہت ہے نہیں آپ ڈیسپشن مت چلائیں جو آپ ڈیسپشن چلانے کی کوشش کر رہے ہیں نا وہ نہیں اندھر کام نہیں آئے گی نہیں نہیں وہ ابھی جو ڈیمیج گھر میں ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں نہیں جو مردی بات بتا دیں میں بڑا ڈیٹ آدمی ہوں نہیں نہیں وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ جو ہے نا مجھے اس پہاڑ کی چھوٹی پہ بھی کڑا کر دیں نا جو لاوہ اوگلتا ہے آپ یقین کریں کوئی سنسی یا دماغی طور پہ ہم کوئی مکمل صحیح سالم بھی نہیں ہیں نہیں وہ تو نظر آ رہا ہے نا آپ نے خود بولا کہ جناب ایک ٹنسن سارے جہان کی ٹنسن ایک طرف اور گھر کی ٹنسن ایک طرف یہ سیل پٹی کافی تھی سٹیٹمنٹ یہ دیمیج has been done مجھے یہاں میں وینڈ اپ کرنا پڑے گا thank you very much for coming in اگر آپ نے وینڈ اپ کرنا اس دیمیج پہ ہے اللہ آپ کا بلا کرے چلے thank you بہت بہت شکریہ آپ سب کو اید مبارک زی اور رانہ مباشر کو اجارت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی